نمازکار ناکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گرجیش وسست جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں جیتے گا تو موڈی ہی اب وہ بھی اپنے بیان پر پنر وچار کرنے لگے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے انالیسس میں کہ اتر پردیش نکالنا کانگریس پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوگا اور بی جے پی کے لیے بہت آسان میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ بی جے پی کے اگر دو مجبوط گڑھ ہیں تو وہ ہے گجرات اور اتر پردیش لیکن اب جو انالیسس ہو رہے ہیں جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں الگ الگ کانگریس پارٹی کے اندر الگ الانالیسس ہو رہے ہیں بی جے پی کے اندر انالیسس ہو رہے ہیں اور جو ایکسپرٹ ہیں وہ جو جانکاریاں لے کر باہر آ رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے پکڑی ہیں جہاں ان کی نظر جاری ہے اس کے حساب سے دوہزار چوبیس میں بڑا کھیلا ہونے والا ہے اور اتنا بڑا کھیلا جس کی کسی اور نے تو کیا چھوڑی ہے کانگریس پارٹی نے بھی کلپنا نہیں کی ہوگی آج ہم انہیں آنکھڑوں کو پکڑیں گے اسی ریسرچ پہ جائیں گے کہیں مجھے چینل کو سبسکرائب کر لیجے تھوڑا زیادہ ڈاٹا نکالا آج پہ نے لیکن میں روچک طریقے سے رکھوں گا ابھی آیا چینل کی میمبرشپ کھلی ہے جو لوگ عام طور پر کیو آر کوڈ سکین کر کے دوسری طرحوں سے بھوکتان کرتے ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو نیامیت بھوکتان کرنا چاہتے ہیں اب آپ نے ایک بار 1935 میں کچھ پیسے دے دیے اگر آپ کو لگتا کہ نہیں میں ہر مہینے ان کو کچھ میری طرف سے سیوک کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لئے میمبرشپ ایک بہت بڑھیا وکلپ ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ سیدھے سمپرک میں رہ پاتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہونے والی آنے والے سمیں میں باتچیت کے معاملے میں کنٹنٹ میرا سب کو اپلپ دوگا باتچیت کو لے کر کمیونکیشن کو لے کر باتوں کو لے کر وہ شاید میمبرز کے لئے ہی ہو ہو سکتا آنے والے سمیں میں پریمیر کیول میمبرز کے لئے ہوں ابھی کچھ تائی نہیں کیا ہے ابھی کچھ سوچا بھی نہیں ہے لیکن میمبرز کے لئے کچھ الگ سے کرنے کا سوچا جا رہا ہے خیر ویڈیو شروع کرتے ہیں دراصل ایک کھیل کیا کانگریس پارٹی نے ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے راحل گاندھی نے ایک یاترہ نکالی لوگ انہوں کو لگا کہ یہ یاترہ نکل رہی ہے چار دن میں لوگ بھول جائیں گے اس یاترہ میں ان کی کچھ ویزول ریجسٹر ہوئے دماغ میں ان کی گھنگھور ویروہدی بھیجے پی نے بھی ان کو گمبیردہ سے لینا شروع کر دیا لیکن یہ گیم اتنا آسان نہیں تھا جتنا کی سمجھا جا رہا تھا ہم سب کو لگ رہا تھا کہ راحل گاندھی یاترہ نکال کر کیا بیگاڑ لے گی لیکن اس چھوٹی سی یاترہ سے جو سمی کرن بدل رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے بی جے پی کے لیے اب آپ کہیں گے کہ آپ نے کہہ دیا مال نے کیونکہ لگاتار لوگ کہیں یاترہ سے یہ ہو گیا یاترہ سے وہ ہو گیا لیکن یاترہ اثر کیسے ڈال رہے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ اس یاترہ کے کارن جو ایک نیریکٹیو کانگریس پارٹی نے سیٹ کیا اب اس کا دوسرے لوگ کیسے شکار ہو رہے ہیں موڈی جی وہ پال گئے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ تین طلاق اسلام کا حصہ نہیں ہے وہ صفائی دے رہتے تین طلاق ختم کرنے کے معاملے میں کہ دیکھو جی ہم سے ناراج نہ ہونا وہ ختم کیا لیکن یہ مست سمجھنا کہ ہم اسلام کے خلاف ہیں مسلمانوں کو تھوڑا سا مرہم لگانے کی کوشش دو دن پہلے جب وہ مصر جاتے ہیں ایجپٹ جاتے ہیں تو پیرامیڈ ہی نہیں جاتے مسجدوں کے دورے بھی کرتے ہیں اور وہاں کی فوٹوگریف بھارت میں سرکولیٹ کی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا سیل بھی اس کو اہمیت دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دکشن بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دکشن کی چیزوں پہ بی جے پی رییکٹ کر رہی ہے دکشن کی راجنیتی پہ انٹریکٹ کر رہی ہے ای ڈی وی ڈی کا بھی کام وہاں شروع ہو گیا ہے امیشہ دکشن کے دورے کر رہے ہیں تو وہ کیا وجہ ہے ان سب چیزوں کو میں نے دکشن والے پہ ویڈیو بنایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے کانگریس پارٹی کے مقابلے بی جے پی کو اب اگر ٹکنا ہے تو کچھ نئے راجیوں میں سمبھاونا کھوجنی پڑیں گی میں نے آپ کو کنیت بھی بتایا تھا کہ کس کس راجیس سے بی جے پی کی کمزور حالت ہے لیکن اس انالیسس میں میں نے آپ کو خود یہ کہا تھا کہ گجرات اور بی جے پی سیف ہیں لیکن جو نئے انالیسس آئے ہیں ان کو اگر آپ راہل گاندھی کی یاترہ کے پرکاش میں دیکھیں سب سے پہلے یاترہ کیسے پرحواب ڈال رہی ہے بھارت میں مسلم ووٹ اور تلید پورٹ یہ دو ووٹ بہت اہم فیکٹر ہیں بہت اہم فیکٹر ہیں اگر یہ ووٹ کسی ایک کے پاس مل کے پڑ جائیں تو اس کے لیے جیون بہت بہت آسان ہو جاتا ہے بی جے پی نے ایک بنانے کی کوشش کی ناریٹیب کی مسلم ورسز نون مسلم لیکن بھارت بہت بڑا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اگر یہ گجرات ہوتا تو بنا لیتے تو مسلمان کس کو ووٹ دیتا ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا اور مسلمان ووٹ دیتا ہے اسے جو مسلمان کبھی میں ہندووں کا مقابلہ کریں گے اس کو ووٹ نہیں دیتا ہے مسلمان ان لوگوں کو ووٹ دیتا ہے جو شانتی کے ساتھ میں سب کے رہنے کی بات کریں پیار محبت سے مل جل کے ساتھ چلنے کی بات کریں ادھارند ہے مسلمان سمویدھان کی بات کرنے والوں کو دو بوٹ دیتا ہے مسلمان بھائیچارے کی بات کرنے والوں کو بوٹ دیتا ہے انٹی ہندو پارٹی کو بوٹ مسلمان کا کبھی نہیں ملتا یہاں تک کی اویسی بھی آپ سارے بھاشن نکال کے دیکھ لیجئے پورے سمیں سیکلرزم کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان کا بوٹ ملے گا ابھی تک پچھلے کچھ سمجھ سے الگ الگ ترے کی راجنیتیوں میں مسلمان کا بھرم بڑھ گیا تھا میں اتر پردش کا ایک انالیسس لے کے آؤں گا پہلے دیش کا لاؤں گا لیکن جب تک یہ بھومی کا آپ نہیں سمجھیں گے آگے سمجھنے میں دکھت آئے گی تو مسلمان جو ہے نا وہ بھرمیت ہو گیا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ہمیں چین سے جینے کا راستہ مہیا کرائے گا راہول گاندھی کا محبت کی دکان والا نیریٹیو مسلمان کے دل کو چھو گیا ہے کیونکہ ایک ایسا پولیٹیشن ہے جو کہیں پہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں انٹی ہندو ہوں جو جنیو بھی پہن لیتا ہے جو مہاکالشور میں ساسٹانگ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں ساتھ ساتھ رہیں گے اور یہ جو محبت کی دکان سبھی دھرموں جاتیوں کے لوگوں کی بات کرنا سب کو ساتھ لے کر چلنا یہ پوری لمبی جو ان کی یاترہ ہے اس یاترہ کے دوران راہول گاندھی کا ایک ہی سندیش تھا اور وہ سندیش یہ تھا کہ یہ آدمی سب کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے اب آپ ان کے اس سندیش کو آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ راہول گاندھی کے معاملے میں بھارت میں راہول گاندھی کی چھبی ایک مکہ راجنے تک ہی نہیں ہیں راہول گاندھی کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو کہے گا وہ کرے گا یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا اور یہ چنابی طور پر کچھ پھیکا فانکی کر کے نہیں نکل جاتا ہے راہول گاندھی کی چھبی ہے اب سین آتا ہے کہ بھارت میں آکڑے کیا کہتے ہیں دیش میں قریب سترہ پرسنٹ تلیس سمدائے کے لوگ ہیں اور لوگ سوا میں ایک سو اکتیس سیٹ ایسی ہیں جو انسوچے جاتی انسوچے جن جاتی کے لیے آرکشت ہیں اور ایک سو ساٹھ سیٹ ایسی ہیں بھارت میں جس پہ دلت مت داتا اثر ڈالتا ہے پہلے دلت کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ اس ٹیول کو دیکھیں دو ہزار چودہ میں بی جے پی سترہ دشملہ سات پرسنٹ ایسی ووٹ لائی تھی اور چوتیس دشملہ تیس پرسنٹ ایسٹی ووٹ لائی تھی یعنی کہ بی جے پی کا ایک تہائی سے زیادہ ووٹ دلت کا تھا لیکن بی جے پی کے پاس میں دلت کے لیے ہے کیا کوئی سمانتا کا ایجنڈا نہیں ہے بی جے پی پرتیقات مکتہ کرتے دلتوں کے پیر دھلوا دے گی ان کے گھر میں نیتا کھانا کھانے چلے جائیں گے لیکن جہاں برابری کی بات آتی ہے حق کی بات آتی ہے ان کی آبادی کے انپات میں حق کی بات آتی ہے اور جب جاتی کے آدھار پر جرگڑنا کی بات آتی ہے تو دلت کو لگتا کہ نہیں اب یہ جو چوتیس پرسنٹ ووٹ دے رہا تھا دوہزار چودہ میں ایسٹی اور ستہ دشمدہ سات پرسنٹ جو ایسٹی ووٹ دے رہا تھا اب اس کی دھارڈہ بدلے ایسٹی ووٹ میں آپ یہ والا بھی مان سکتے ہیں جو کوکیز ہیں منیپور کے چھتیس گڑ کے آدیواسی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ مان سکتے ہیں اور یہ بات ایمانداری سے سویکار کرنی پڑے گی کہ چھتیس گڑ جیسی جگہوں پہ جن کی سرکار ہوتی ہے وہاں نقسل آندولان اور دوسرے ناموں پہ وہ لوگ ووٹ کو اپنے پکش میں کر لیتے ہیں پہلے بی جی پی کی سرکار تھی اسی طرح سے دوہزار انیس میں آپ دیکھیں تو ایسٹی ووٹ جو سترہ پرسنٹ تھا وہ آرہتیس پرسنٹ ہو گیا سیڈیول کاسٹ کا ووٹ آرہتیس دشمدہ ایک آٹھ پرتیشت بی جی پی کا اور بی آلیس دشمدہ ایک چھ پرتیشت دوہزار انیس میں ایسٹی کا ووٹ تھا یعنی آپ سوچئے آرہتیس دشمدہ ایک آٹھ مطلب چالیس پرسنٹ ووٹ دوہزار انیس میں بی جی پی کو ملے تھے دلیتوں کے اور بی آلیس پرسنٹ بوٹ ملے آدیوازیوں کے تو یہ جو دونوں دلیت آدیوازیوں کے جو ووٹوں کا کلیکشن ہے یہ دو چیزوں سے کانگریس پارٹی توڑ رہی ہے ایک تو راحل گاندی نے سندیش دیا کہ ہم ہمارے کانسیڈریشن میں نہیں ہے اگر آپ کسی آدمی کے گھر پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں اور یہ کہہ کے کھاتے ہیں کہ یہ دلیت ہے تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو ریکوگنائز کرنا ہے کہ وہ دلیت ہے اور وہ آپ سے کم تر ہے اور آپ اس کو برابری کا درجہ دے رہے ہیں لیکن حقوں کی بات نہیں کرتے ہیں کانگریس پارٹی نے جو اس کا پچھلے دنوں رائیپور ایڈیویشن ہوا تھا اس میں پچاس پرتشت ریجرویشن پارٹی کے اندر دلیتوں کو دینے کا اعلان کیا پارٹی کا راستی ادھیکش ایک دلیت کو بنایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک میسیج جا رہا ہے کہ بھئی یہ پارٹی پاور بھی دیتی ہے کہ وہ پاور لیس پدوں پر نہیں بٹھاتی ہے صرف میرا کمار کو سپیکر نہیں بناتی ہے ایسی جگہوں پہ جہاں اہمیت ہے اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ راحل گاندھی اور سونیا گاندھی کبھی بھی کھڑکے کا جو سممان ہے پرسیڈنٹ کے طور پر اس کو انیس بیس بھی نہیں ہونے دیتے ہیں تو اب آپ سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ نے صرف اتنے بدلاؤ کی اور یہ بدلاؤ آپ کو کہاں دکھا آپ کو کرناٹک میں دکھا چودہ پرسنٹ دلیت وورڈ میں ودی ہو گئی کانگریس کی کرناٹک میں کیسے ہوا یہ چمتکار صرف دلیتوں کو ادھیکار دینے سے ان کو لگتا ہے ان کو نہیں سب کو لگتا ہے کہ اس دیش میں جس کو جتنا حق ہے اس اسطر پر پہنچنا چاہیے کیونکہ یہ ایک لوگتانترک دیش ہے صرف جاتی کے آدھار پر نہیں دھرم کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر بھی نہیں آرثک آدھار پر بھی اگر گریب ستر پرسنٹ ہے تو سنسد میں تیس پرسنٹ ایلیٹ جو ہے وہی کیوں بیٹھے گا وہاں دلیت کے یہاں سے کوئی لوگ کیوں نہیں آنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ایلیٹس کو اور وہی اس بات کو کر سکتا ہے سنسد میں بیٹھ کے جو آکس فورڈ والا نہیں کر سکتا اب اس سے کیا ہوا دلیتوں کا جو پابر ہے وہ بڑھ گئی ایک کیلکولیشن یہ ہوا جس کے کارن کرناٹک میں بیجی پی نے گین کیا اب اگر اس کو آپ تھوڑا آگے لے جائیں اگر آپ سیٹے بھی دیکھیں تو بیجی پی کو 2014 میں 40 ملی تھی اور 2019 میں 46 سٹ ریزیورڈ سیٹیں اس سی سیٹیں ملی تھی اور 31 اس سٹی سیٹیں ملی تھی 2019 میں جبکہ 2014 میں یہ 27 تھی اور اس سی کی 40 تھی خیر اب ہم اس کو میپ کرتے ہیں اس پوری چیزوں کو اتر پردیش پہ اتر پردیش میں کیا سیند ہے یو پی میں اگر آپ ووٹوں کا پرسنٹیز دیکھیں مسلمانوں کا کس کو کتنے ووٹ ملے تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے ووٹ 2014 میں کانگریس کو ملے تھے 38 فیزدی اور 30 فیزدی ووٹ ملے تھے 2019 میں دوسرے نمبر پہ AIMIM یعنی اویسی والی پارٹی تھی اس کو پہلے 12 پرسنٹ ووٹ ملے پھر 16 پرسنٹ ووٹ ملے آپ گوھر کیجئے گا اویسی 2019 میں 16 پرسنٹ ووٹ پاتے ہیں بی جے پی کو اویسی سے جیادہ مسلم ووٹ ملتے 19 پرسنٹ بی ایسی پی کو 7 پرسنٹ سماجبادی پارٹی کو 5 پرسنٹ اور سی پی آئی ایم کو 3 پرسنٹ اگر آپ یو پی کے مسلم ووٹوں کا کیلکولیشن دیکھیں اور اگر مسلمانوں کے اندر جو محبت کی دکان والا محابرہ کام کر رہا ہے جو ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے یعنی مسلمانوں کے ووٹ سیکولر کارڈ سے ملتے ہیں پرو مسلم سے نہیں ملتے ہیں تو وہ جو دکھائی دے رہا ہے اس پہ اگر آپ جائیں گے تو جو کانگریس کا 30 پرسنٹ ووٹ ہے اگر دمن کے شکار مسلمان پچھلے چناوں میں اویسی سے امید باندھ رہے تھے اور 16 پرسنٹ مسلمانوں نے اویسی کو ووٹ دے دیا تھا تو وہ ووٹ کانگریس کے پاس آ سکتا ہے کیونکہ 2014 اور 19 کا راہل گاندی اور آج کا راہل گاندی دونوں کو کھڑے کر کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو صاف لگے گا کہ گنگا جمنی تہجیب کے نام پر جیتنے لڑنے والا نیتا راہل گاندی بن چکا ہے 19 پرسنٹ جو بی جے پی کو ووٹ پڑا تھا وہ ووٹ بھی اب بی جے پی کو پڑے گا اس کے آثار کم ہیں کیونکہ تب تین طلاق کے مسئلے پر کہیں نہ کہیں مہلاؤں کو یہ سمجھایا گیا 14 میں تو 9 پرسنٹ آیا تھا کی بھائی اس سے آپ کی زندگی بدل گئی لیکن ایک سمیہ کے بات میں جو آپ کو تو اگر کانگریس پارٹی چراسہ بھی ووٹ پرسنٹ اگر اس کا باپس چودہ والے ووٹ پرسنٹ پہ بھی پہنچ جاتا جو کہ 38 پرسنٹ تھا حالانکہ یہ جو ایکسپرٹ ہیں جو لوگ بیٹھ کے ڈاٹا یہی کرتے رہتے ہیں کانگریس پارٹی کے ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ یہ جائے گا 45 پرسنٹ تک اگر ایسا ہوتا ہے ابھی میں کیبل بات کر رہا ہوں مسلم ووٹوں کی تو آنے والے سمیں میں بی جے پی کے لیے یو پی میں مشکلیں بڑھنے والی ہیں اگر آپ تھوڑا اور آگے جائیں تو آپ 9 پرسنٹ جو ہوتا تھا 19 پرسنٹ ہو گیا تھا دلیت بوٹ کانگریس کا اور یہ اس لیے کانگریس پارٹی کو آپ اس لیے تھوڑا سا گمبیرتہ سے لینا چاہیں گے دیکھیں بی ایس پی کا جہاں تک سوال ہے دلیتوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے جو بی ایس پی ایک مجبوط آواز ہوتی تھی بہت سارے مقدمے ای ڈی اور دوسری چیزوں کے بیچ میں اور باقی پارٹیوں سے ساتھ ملنے کی امید نہ ہونے کے کارن مائیوطی قریب قریب ہتھیا ڈال چکی لگتی ہیں اور جیادہ تر ایسے مسئلوں پر جہاں ان کو کھل کر بولنا چاہیے جیسے پورا کا پورا یہ منواد برحمد واد کا آج پورا پردرشن تھا سینگول والا پردان منطری جی کبھی یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے مائیوطی نے اس کا بھی ویرود نہیں کیا تو وہ جو مائیوطی ہیں ان سے دیکھیں ہمارا سماس دیکھتا ہمارے لئے لڑے گا کون آگے بڑے گا کون کون نہیں ڈرتا ہے یہ مائنے رکھتا ہے اس لئے گاہل گاندی بار 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 میں نہیں ڈرتا ہوں کیوں کیونکہ وہ اندیش دینا چاہتے ہیں کیسے سرکار سے سب در جاتے ہیں میں نہیں ڈرتا ہوں سب کو چاہیے وارئیر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہارے ساتھ لے لیں گے تم اچھے آدمی ہوں نہ تم جیت سکتے ہو تو جاؤ ہم سے پاور لے لو اس گڑے کے حساب سے اگر آپ پول پرسنٹیز دیکھیں ہیں تو آپ کو اور چیزیں سمجھ میں آئیں گی بیالیس پرسنٹ ووٹ ملے تھے بی جے پی کو بیالیس دشملہ چھ پرسنٹ اور چالیس دشملہ تین پرسنٹ ووٹ ملے تھے کانگریس پارٹی کو اب آپ اس کو تھوڑا سا میپ کریں کہ دونوں پارٹیوں میں کس کی طاقت جیادہ ہے طاقت کیسے پتا چلتی ہے پتا چلتی ہے ووٹ پرسنٹیز سے تو آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار چودہ میں بی جے پی کو جو مل رہے تھے بیالیس پرسنٹ ووٹ وہ چالیس دشملہ تین پرسنٹ ہو گئے تھے انیس میں سیٹیں بڑھنے کے باوجود کانگریس کے جو اٹھائیس دشملہ پانچ پرسنٹ ووٹ تھے وہ بائیس دشملہ چھے ہو گئے تھے اور جو اے آئی ایم آئی ایم کے ووٹ تھے وہ پانچ دشملہ پانچ پرسنٹ سے گیارہ دشملہ دس پرسنٹ ہو گئے تھے یعنی مسلم ووٹ کانگریس سے دور گیا تھا دو ہزار انیس میں اگر آپ بی ایس پی میں آؤ تو اس کے ووٹ بھی کیس سے اٹھارا ہوگی کیس دشنال لب مطلب کری بائیس پرسنٹ سے ساڑھے اٹھارا پرسنٹ ہو گئے تھے اٹھارا دشنال لب تین سماجبادی پارٹی کے بھی ووٹ کم ہو گئے تھے یہ نیشن وائیڈ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کانگریس پارٹی اپنے مسلمان بوٹوں کو اور دلد بوٹوں کو واپس لانے کی ستھتی بنتی ہے اتر پردیش میں جو ان پارٹیوں کے سروے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہے جو اندر کھانے جو ان کے انیلیٹکس بیٹھے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں اور اسی کے تحت آپ یہ بات مان کے چلیے کہ کانگریس پارٹی کا دو ہزار اٹھارا میں 38% ووٹ شیر تھا وہ 42.9% ہو گیا قریب 4.8% ووٹ بڑھا ہے کل کرناٹک میں اور کھیل پلٹ گیا اگر کانگریس پارٹی چار پرتیشت ووٹ بھی چار سے پانچ پرتیشت ووٹ بھی اپنی طرف کر لیتی ہے تو ایک بڑا بدلاؤ آپ دو ہزار چوبیس میں دیکھیں گے اب آتے ہیں کہ کیوں یہ بات خود موڈی جی کے اپنے روئیے سے سامنے آتی ہے نیویارک میں سوال پوچھا گیا جواب وہ شاید نہ دے پائے لیکن جو بات انہوں نے گھومائی اس بات کو گھوما کے بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے دیش میں ایک سمویدان ہے اس سمویدان میں سب برابر ہیں سب کو سمان افسر ملتے ہیں کوئی کسی بھی جاتی کا ہو دھرم کا ہو وغیرہ وغیرہ ایک سندیش اس کے بعد جاتے ہیں ایجپٹ ایک سندیش بوپال کا بیان میں نے مسجد میں گھومتے ہیں وہاں پر ایک سندیش بوپال کا بیان بوپال میں مسلمانوں پر بیان دے رہے ہیں اسٹریلیا میں میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ جب ان کا شو ہو رہا تھا اسٹیڈیم والا تب بھی ایک خاص جگہ پہ ایک کونے میں بہت سارے مسلمان بٹھائے گئے تھے اور بار بار اس فریم میں یہ میسیج دیا جارہا تھا کہ مسلمان بھی موڈی جی کے بڑی سنکھیا میں شو میں آئے ہیں اس سب چیزیں کچھ بتا رہی ہیں اس سے بھی جاندہ ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی جو آج کل بہت مائنے رکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیے یوٹیوب کے ویڈیوز کی جو چینلز ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے ان چینلز پہ جیادہ پوپولیٹی آ رہی ہے جو موڈی کے خلاف انٹی موڈی کنٹنٹ بنا رہے ہیں خاص طور پہ جو پولٹیکل اوپینین بنانے والے کلاس ہیں نیوز چینل ہارڈگور کی میں بات نہیں کرتا ہوں ان کا بھی ڈاٹا کچھ کچھ اسی طرح کا ہے وائرلٹی بھی ان کے آ رہی ہے اگر یہی اسٹریلیا والا شو جو اسٹیڈیم میں ہوا تھا یہ موڈی جی اگر پہلے کر کے آئے ہوتے تو آج دیش بھر میں آپ پچھلی بار سے اور ملا کے دیکھ لیجئے دھوم مچی ہوتی اسٹریلیا میں کس طرح سے موڈی جی کھڑے ہو موڈی جی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اسی طرح سے موڈی جی اگر امریکہ گئے ہیں جب وہ وہاں ڈائیسپورا سے مل رہے تھے اور بھاشن دے رہے تھے تو اس کے ویڈیو اس کی تصویریں سرسرشت سممان کس طرح وہاں کی سنسد میں تالیاں وجیم اتنا جادہ یہ مچ گیا ہوتا نا اور یہ مچتا ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا سیل کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے سوشل میڈیا سیل لوگوں تک مہنچا دیتی ہے لیکن لوگوں کے اندر اگر ان کے لیے یہ محبت ہو گیا اور ان کو اگر لگتا ہوگا کہ واقعی یار موڈی جی نے ماتھا کرو سے اوپر کر دیا ہے تب وہ شیئر کرتے ہیں اب وہ شیئر ہی بند ہو گئی ہے تو آپ کا جو ایوینٹ اسٹریلیا والا تھا سب کچھ چھوڑ گیا آپ نے ایوینٹ کیا ریسپونس نہیں آیا ویسا ریسپونس نہیں آیا ٹھیک ہے لوگوں نے دیکھ لیے لوگوں کو پتا چل گیا وہاں ہوا ہے لیکن کوئی ایسا چمتکاری کچھ ہو گیا وہ نہیں ان کا سروسریش ناغرک سمبان ملا ان کو مشر میں کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے پہلے ہوتا تھا فورس میک جین نے بھی اگر پولیٹیشن آب دے ایئر کچھ گھوشت کر دیا تو کئی دنوں تک چلتا تھا ٹائم میک جین نے کر دیا کئی دنوں تک چلتا تھا یہ لگاتار ہم دیکھتے تھے تو یہ اب دکھائی نہیں دے رہا ہے تو جنتہ کے بیچ میں بھی ایک جادو کم ہوتا دکھ رہا ہے دوسرا یہ جو راہول گانڈی کا محبت کی دکان والا معاملہ ہے نا یہ دلتوں اور مسلمانوں میں ایک گہرہ سندیش دینے میں کامیاب ہوا ہے اور اگر آپ آنکھ بند کر کے پانچ منٹ سوچیں اور آپ یہ کلپنا کریں کہ آپ اس دیش کے مسلمان تو آپ کیا چاہیں گے بلکہ ہندو بھی ہیں تو آپ کیا چاہیں گے کوئی تلوار لے کے آپ کی طرف سے آپ کے نیچے گلی کے لڑا رہا ہے بم پھیک رہا ہے یا سب لوگ شانتی سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے سب کی زندگی شانت بنا دی گئی ہے ایسی کلپنا محبت کی دکان والے نعرے میں کیا یہی ہے کوئی کسی سے نہیں لڑے گا ہم سب کو ماف کریں گے سب ایک دوسرے کو ماف کر دو یار لگ جاؤ پیار سے یہ سندیش اور اس سندیش کے کارن ہی دو ہزار چوبیس میں اور یہ جو پورا ڈاٹا ہے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اب چیزیں اتر پردیش میں بھی درو بھی کرن ہیں ساری چیزیں اس کے باوجود چیزیں اتنی سرل نہیں رہ گئی ہیں اتر پردیش کے مسلمان جو دس جگہ ووٹ ڈال رہے تھے میں نے آپ کو ڈاٹا بتایا وہ اگر ایک جگہ ڈالنے لگیں گے تو کیا ہوگا جو دلت مایعوتی کو اپنا سیویر مانتے تھے وہ اسی مایعوتی کو بیچارگی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں ان کو لگے گا ایسے تو کانگریس اچھی تھی اور وہ پہلے کانگریس کے ساتھ رہے ہیں پچھلے چناؤں میں بھی انہوں نے کانگریس کو ووٹ ڈیا ہے تو بچے کھچے بھی وہاں چلے گئے تو کیا ہوگا تو یہ پوری جو تصویر دکھ رہی ہے تصویر کہیں نہ کہیں ایک چیز بالکل سپسٹ کر رہی ہے کہ حالات بدل رہے ہیں گجرات میں بھی حالات بدل رہے ہیں گجرات میں جو ایک درہ سائمہ تھا مسلمان وہ استطیق نہیں ہے اگر درگاہ میں جا کے وہاں پر کچھ ہوا کسی پرکار کا ایکشن ہوا تو اس کا ریٹیلیشن ہوا گجرات کے لوگیں پھول چکے تھے تو ایک دیش بیاپی واتاورن بن رہا ہے اور اس واتاورن کے بیچ میں اگر موڈی جی کو مسلمانوں کی بات کرنی پڑ جائے اپنے باشن میں اگر وہ ایک یاد کیجئے عید پہ لائٹ کیوں نہیں کٹتی ہے رمجان میں لائٹ کیوں نہیں کٹتی ہے دیوالی پہ کیوں کٹتی ہے یہ نعرہ دینے والے پردان منطری اور آج اگر یہ کہنے لگے نہیں 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 وہ تین طلاق جو ہے وہ اسلام کے مطابق تھوڑی تھا تو یہ انتر دکھاتا ہے کہ اب تھوڑے سے ووٹ بھی مسلمانوں کے بی جی پی کے پاس آ جائیں تو نیا بچ جائے تھوڑے سے ووٹ تمیلناڑو سے آ جائیں تو نیا بچ جائے کیونکہ اب استطی دو ہزار چودہ سے بھی کہیں جادہ 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 ابھی تک تو خراب دکھ رہی ہے راج نیتی روج بدلتی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں نمسکار جہنے موسیقا موسیقا موسیقا